ہم نے وائ فائے گھر پر لگا ہوا تھا اور ہم ڈیٹا کھولنا بول گئے تو ہم نے آدھا راستہ تیکل لیا کریم کے طرف سے خون آگیا میں کہا بھائی آپ نے رائٹ سٹارٹ نہیں گی یہ ہے اور یہ ہے محمود آباد کا نالا یہ عمران خان کی حکومت میں بنائے تھا وہاں نا یہ جس روڈ سے میں گزر رہا ہوں یہاں پہ گھر ہوا کرتے تھے تو عمران خان نے پانچ بڑے پروجیکٹ دیئے تھے یہ ہماری لگ گئی پلیٹ بنانے میں تو ایک زبردست سی پلیٹ انہوں نے تیار کی جو پاو کی پلیٹ ہے وہ ان کی ڈیٹ سو روپے کی اور تین بوٹیاں اس میں ڈلتی ہے اور آلو بھی مٹن کڑائی اور وائٹ کڑائی سٹیم پہنچیں رات کے کیا ٹائم ہو رہا ہے چار بچ کے بھائی رات کے چار بچ کے رات کے چار ٹن ہو گئی گھڑی واؤ آج گھر میں بنیں گے چکن کڑائی وہ بھی ہانڈی والی چلو بھائی کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج جو ہے ہم گاڑی میں ایل پی جی ڈالنا بھول گئے کیونکہ تقریباً گاڑی چل گئی ہے ساڑھے پانچ سو کلی میٹر اور یہ پچ پن لیٹر کا سلینڈر ہے ایل پی جی اس میں آتی ہے تقریباً تقریباً ستائیس کلو تک کیونکہ جہاں سے میں ڈلوا تو ہوں اور یہ بھی دیکھیں گے کب تک گاڑی چل گئے پیٹرول بھی ہم نے گاڑی میں ڈلوا پیٹرول پہ ہوتی ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ ریز دیں گے کنوڈ ہو جاتی ہے جیسے میں نے یہ گاڑی سٹارٹ کی تو یہ سٹارٹ ہو گئی پیٹرول پہ یہ دیکھیں لائٹ بلنگ کری ہے جیسے میں ابھی ریز دوں گا اب یہ گیس پہ چلی گئے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ چلو گاڑی جو ہے پیٹرول پہ بھی آجت ہوگی اگر ایل پی جی پہ صرف چلے گی گاڑی تو وہ جو ہے پیٹرول پہ تھوڑی مسنگ کرے گی تو پہلی ریڈ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم ہیں یہاں پہ بلوش کالونی کے فلایور کے نیچے اس ریڈ میں ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہم نے جو ہے وائی فائی گھر پہ لگا ہوا تھا اور ہم ڈیٹا کھولنا بولی گئے تو ہم نے آدھا رستہ تیکل لیا کریم کے طرف سے فون آگیا ہم نے کہا بھئی آپ نے ریڈ سٹارٹ نہیں کی تو میں نے بولا سٹارٹ ہے بس وہ ڈیٹا آف تھا تو بے وکوف آفیس والے نے وہاں سے سٹارٹ کر دی تو رائیڈ ملیر میں سٹارٹ ہوئی بل جب اینڈ کی رائیڈ تو یہ بنا تو پھر ہم نے کمپلین کی تو ہمیں پھر کریم کی طرف سے تین سو رو پہ ایڈ کر دی رائیڈ آگئی بھائی رائیڈ بھی نہیں آ رہی تھی ویلوگ بھی ایڈ کر رہے تھے ویلوگ ایڈ کرتے کرتے رائیڈ آگئی اب یہ لگ کیپٹن رہا تھا نیو نیوزر بھی تھا تو میں نے کہا چلو یار آفر دیتے آفر دی تو اس نے بولا یار میں ہوں تو کیپٹن ہی مگر میں نے اپنے دوست کیلئے بک کروائی ہے تو اس نے بتا دیا بھائی کہ ٹروپ آف بھی غلط ہے ٹروپ آف میں جو آگے پیچھو تو فیئر میں ایجسٹ کر لینا تو چلو چلتے ہیں اس رائیڈ کو پک کرنے کے لیے بھائی کسٹومر کو پک کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے محمود آباد کا نالہ یہ عمران خان کی حکومت میں بنائے تھا جس روڈ سے میں گزر رہا ہوں یہاں پہ گھر ہوا کرتے تھے تو عمران خان نے پانچ بڑے پروجیکٹ یہ تھے کراچی والوں کو میٹرو کا اور نالے تین بڑے ارنگی لالا اور یہ محمود آباد نالا اور ایک اور نالا ہے فریڈ ٹرین کا اور کیے فور وارٹر کا اور پیسنجر ٹرین جو چل رہی تھی تو عمران خان نے کراچی کو چار بڑے پروجیکٹ دی رہے ہیں چار یا پانچ جس میں سے ایک پہ کام ہو رہا ہے کچھ ٹاپ ہو گئے ہیں کچھ جو ہے رننگ میں تو شاہ فیصل کالونی کی جو رائے ہمیں آئی تھی جو کیپٹن نے بک کی تھی ان کو آنا جانا کرنا تھا ان کی فیملی کو فودگی پر چھوڑ کے پھر میں ان کو واپسی لے آیا اور ابھی چلتے ہیں کچھ کھانے کے لیے لوکیشن کھولی ہم نے پلاو کی تو پلاو کی لوکیشن کے پاس جیسے پہنچے تو پتہ چلا بھئی انہوں نے نام چینج کر دیا اور بسم اللہ گرین چینج پلاو یہ پورے کراچی میں واحد پلاو ہے جو گرین چینج میں منتا ہے پلاو ہوتا ہے آپ نے بہت سارے کہوں گے مگر اس پلاو کا ذائقہ جو انہوں وہ لگے تو گرم گرم پتیلہ لگاوا تھا ہم گئے ٹوکن والے کے پاس ٹوکن دیا اور بھائی کو ٹوکن دیا کہ بھائی ہماری بھی ایک پلیٹ بناو تو بھائی ہماری لگ گئی پلیٹ بنانے میں تو ایک زبردست پلیٹ انہوں نے تیار کی جو پاو کی پلیٹ ہے وہ ان کی ڈیٹھ سو روپے کی اور تین بوٹیاں اس میں ڈلتی ہے اور آلو بھی ہوتا ہے ان کے پاس اور چاوال اور اس کے اندر مطلب گرین چیلی جو ہے وہ وافق مقدار میں ہوتی ہے تو ہماری پلیٹ ریڈی ہوگی تھوڑے سا وائٹ چاوال ہم نے ڈلوائے اور اپنی پلیٹ لیتے ہوئے ہم پہنچ گئے اب ٹیبل پہ ابھی ٹیسٹ کریں گے کہ بھائی کیسے پلاو تو بیٹھے ہم اپنی ٹیبل پہ پہلی وائٹ بنائیں ہم نے تو چیک کرتے کیسے واف بھائی واف موہ میں جو ہے چاوال جاتے ہی بتا رہے تھے کہ بھائی آلہ درجہ کے وہ گوشت جو ہے بلکل فریش تو کھا کے مزا آگے بھائی پھر دوسری وائٹ بنائیں گے بھائی اوہ 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 ایسا موہ میں گرین چیلی کا ذائقہ آ رہا ہے تو پہلی پلیٹ ہم نے کر دی ختم اور پیٹھ ہمارا بھائی نہیں تو ہم چلے دوسری پلیٹ کی طرف اور دوسری پلیٹ پھر ہم نے بنوائی وہ ہی آرڈر والی سپیشل پلیٹ کہ بھائی تین ووٹیاں ڈال دو اور مسالہ تیز تو یہ دیکھیں ہماری بند رہی ہے بھی دوسری پلیٹ تو یہ ہماری تقریباً بن گئی دوسری پلیٹ تو اس میں بھی ہم نے چاول ڈلوا ہے تھوڑا سے اور کیونکہ آلو ہم کھاتے نہیں ہم نے بولا آلو کی جگہ چاول ڈال دو تو فل جو ہے بھائی سین آن تھا پلاو کا یہ ہماری دوسری جو ہے پلیٹ ریڈی ہو گئی چلو ہم اس کو انجوائے کرتے کھاتے اچھا گرین چیلی زیادہ تھی تو لگ گئی مرچیں تو ہم گئے گرین پہ بسکوٹ لیا گالا کا گالا کا بسکوٹ کھایا اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا نماز ادا کی اور جیسے ہی نماز ادا کی ہمیں رائیڈ آگئی سجاد ریسٹورنٹ کی تو ان سے بات ہی انہیں نے بولا اب آج ہے ہم نے آنا جانا کرنا ہے تو پہنچ کے بھائی ان کی لوگیشن پہ پک کیا ان کو سجاد ریسٹورنٹ پہنچ کے جیسے آپ میرے بیک پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہائی وے پہ ہے سپر ہائی وے پہ سجاد ریسٹورنٹ ہے اور یہ دیکھیں ہائی وے ہے جو موٹر وے کلاتا ہے ایدراباد کی طرف جو جا رہے ہیں یہ وہ والا موٹر وے اور کافی سجاد ریسٹورنٹ پہ کافی رشت لگاوا تھا تو دیکھیں سجاد ریسٹورنٹ کی ویڈیو دیکھیں پھر جہے کسٹومر نے ہمیں بولا لیا کھانے پہ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا ہی انجوائے کریں تو ماشاء اللہ کافی ایٹم تو چکن تکھا اور مٹن کڑائی اور وائٹ کڑائی اور چکن ہانڈی بھائیوں 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 رائیڈم نے ڈراب کر دی ہے اور یہ جو تھی سجاد ریسٹورنٹ سے واپسی کہ ہم نے ڈراب کیا ان کو محمود آباد اب یہاں سے رائیڈ دیکھیں گے گھر کی لگی یہ ائرپورٹ تک کی لگ گئی پھر آہستہ آہستہ گھر جائیں گے یہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا تو رائیڈ لگی نہیں ہم ہمیں جا رہے ہیں گھر کی طرف خالی خالی دیرے لگا شکر ہے کام ہمارا اچھا ہوگیا آج کا تو یہ بس ہم گلشہ نادید پہنچ گیا ہے آپ کو کٹینے ہو کرتے ہیں گلشہ نادید پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہے چار بچ گئے بھائی چار بچ گئے چار بچ گئے چار بچ گئے آش تو بہت لیٹ ہوگیا بھائی آش بہت لیٹ ہوگیا